اسلام علیکم جی میں ہوں جی اشرف پلمبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیو کام کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں اس کوٹھی کی سیسری لگانے کے لیے آیا ہوں یہ ہمارے دوست نے پرچیز کی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے والشاہ پر سیٹ لگایا ہے اس کی سیسری لگائی ہے اور یہاں پہ لگا ہوا تھا واش روم میں ڈبلیو سی اور کسٹمر نے بولایا کہ ڈبلیو سی توڑ کر یہاں پہ مجھے کموڑ چاہیے جب میں نے اسے توڑا ہے دیکھا ہے نیچے سے تو اس کی سیوری جو ہے وہ ساری بیٹھی ہوئی تھی فرش اس کا کھوکھلا ہوا پڑا تھا نیچے سے سیوری لین اس کی لیگ تھی جس کی وجہ سے دیواریں پھٹ گئی ہیں ٹیلز تک اس کی پھٹ گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کہ جس پلمبر ازراد نے یہ کام کی ہے یہ نیچے سے اس کا پیٹر ایپ بھی ڈیمج تھا اور نہ ہی اس نے اس کو آر سی سی کنگلیٹ کیا تھا اگر یہ آر سی سی کنگلیٹ ہوا ہوتا تو آج اس کی سیوری جو ہے یہ کبھی نہ لیک ہوتی اور نہ ہی بیٹھتی نہ ہی اس کی دیواریں پھٹتی یہ دیکھیں یہ بلکل نیو کنسیکشن ہے دو ڈھائی سال پہلے کنسیکشن ہوئی ہے یہ خالی پڑا رہ گیا مکان جب دوست نے جس حضرات نے اس کو پرچیس کیا ہے اس نے مجھے ہائر کیا کام کرنے کے لیے جب میں آیا ہوں میں نے اس وی سی کو توڑا ہے دیکھا ہے تو اوپر اوپر سیمٹ تھا اور نیچے سے بلکل یہ گارہ گچوبڑ بنا ہوا تھا کچھ بھی بلکل بیٹھا ہوا تھا مٹی ہی مٹی تھی نہ ہی اس کی جرمت سے اچھی طرح کٹائی کر کے یہ سیوریج کی گئی ہے نہ اس کے نیچے اس نے سیمٹ بجری ڈالا ہے آر سی سی کنگلیٹ نیک یا اب میں اس کو آپ کو باہر سے وزٹ کرواتا ہوں کوٹھی کا نقشہ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی ریاش نہیں تھی یہاں پہ جو بھی بیٹھا ہوا تھا وہ آرزی بیٹھا ہوا تھا اس گلی میں یہ دیکھیں کہ آپ میں نے جھری لگائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کار بغیرہ دھونے کے لیے فرچ بغیرہ دھونے کے لیے ٹوٹی دینی ہے ایک واش بسن آنا ہے اس لیے میں نے جھری لگا کر اس کو انڈرگرون کرنا ہے 32 ایم کی اس کی فٹنگ کروں گا پہلے جو اس کی فٹنگ ہوئی ہے وہ 25 ایم کی ہوئی ہے اب میں باہر کی طرف جا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ باہر والی دیوار وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی وہاں سے درار آئی ہوئی فٹ گئی ہے سیورج کی لیکج کی ویسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سامنے یہ دیکھیں کلر ہوا ہوا ہے سارا اب میں آپ کو اندر کی طرف جا کر کچن کا ویزٹ کرواتا ہوں یہ اس کا گھراج ہے یہ ساری سیسری آئی پڑی ہے ڈبلیو سی وغیرہ کموڈ واش بسن اب یہاں پہ پلمبر حضرات نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے یہ دیکھیں کہ اس کے بسن مکسر کے پوائنٹ جو ہیں اس نے سنکھ مکسر کے پوائنٹ جو ہیں یہ ایک ایک انچ دیوار سے باہر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ٹیلز بھی لگی ہوئی ہے اور ٹوٹی جو ہے بہت آگے آگئی ہے خیر میں نے کیم کی جوڑی جو ہے وہ چھوٹی لگائی ہے اب میں آپ کو واش روم کا ویزٹ کرواتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس نے والشاور کے پوائنٹ اس کے کہاں پہ چھوڑے تھے خیر یہ اوچھے تو صحیح ہیں لیکن برابر نہیں تھے یہ دیکھیں اس کی سیسری میں نے لگائی ہے بہت ہی مشکل سے والشاور یہ فٹ کیا ہے یہ کیم کی جوڑی دیکھیں آپ نے نیچے سے یہ دیکھیں میں نے اس کا یہ جو سی پی کپ ہے وہ کارٹ کے فٹنگ کیے اس کی ورنہ ویسے یہ بہت ہی گندہ لگ رہا تھا سی پی کپ نہیں آ رہا تھا یہ دیکھ سکتے آپ اس کا والشاور کے پوائنٹوں کا میکسیمن سینٹر پر اوپر نہیں تھا اور یہ اوپر نیچے تھا یہ اس کی سیسری لگا دی ہے یہ فینل ہو گیا ہے اب میں آپ کو لاؤنڈری کی طرف لے کر چلتا ہوں بیک سیڈ پہ یہ دیکھیں جی یہ لاؤنڈری ہے یہ اس کی کنیکشن جو ہے یہاں پہ ڈیڈ کیا ہوا تھا موٹر کا پچیس ایم کا وہاں سے میں نے جری لگا کر اس کو بتیس ایم کا ڈالا کیونکہ موٹر کا پریشر جو ہے اس کا پریشر بہت زیادہ ہے یہاں پہ یہ لاؤنڈری کی ٹوٹیںیں لگائی ہیں یہاں پہ ایک واش بیسن آئے گا اور ادھر تھنڈے گرم کا میں نے ہینڈ کیپ کی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ یہ یہاں پہ ہینڈ کیپ نہیں تھے یہ میں نے ہینڈ کیپ کی ہے اب میں آپ کو تیسرے بات کا وزرڈ کرواتا ہوں اوپر جا کے چھت کی طرف یہ میں آپ اوپر جا رہا ہوں ٹیرس پہ وہاں پہ آپ کو پلمبر کا کارنامہ دکھاتا ہوں کہ اس نے کیا کارنامہ جاملے ہوں یہ دیکھیں پلمبر حضرات کے کام دیکھیں یہ دیکھیں اس کے واش بیسن کے پوائنٹ دیکھو اس نے کہاں پہ چھوڑے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پوائنٹ اوپر نیچے کیسے ہے کم سے کم واش بیسن کے پوائنٹ تو پرابر ہونے چاہیے اور ایل بو کے مو بھی جو ہے وہ ٹیڑے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والشاور کے پوائنٹ اور کتنے نیچے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرش ہے یہ دیکھیں اس کا سینٹر چھے یا ساڑھے پانچ ہونا چاہیے اور بلکل پرو پر اپنے آمنے سامنے ہng ہونے چاہیے یہ دونوں پوائنٹ یہ دیکھیں یہ پورا پورا ڈیڑھ انچ کا فرق ہے اس کا اس پوائنٹ کا اور اس پوائنٹ کا یہ ڈیڑھ انچ جو ہے یہ نیچے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پوائنٹ جو اس کے ایلو کے پوائنٹ ہے وہ بھی انہوں نے آڑے ٹیڑے رکھے ہوئے ہیں اوپر نیچے اب مجھے سیٹ فٹ کرنے میں بڑی پریشانی پیش آ رہی ہے سیٹ جو ہے فٹ نہیں آ رہا کیونکہ جو اس کا پیچھے والی کیم کی جوڑی ہے جس کو گوڑا بولتے ہیں اس کی پروپر سیٹنگ نہیں آ رہی سیٹ جو ہے ٹیڑا لگ رہا ہے لیکن اس کو جو ہے پروپر میں اس کو سیٹ کر کے فٹنگ کر کے پھر آپ کو اس کی نیکس ویڈیو جو ہے ٹوٹی ہے خدا کا واسطہ آپ کام اپنا کسی سے بھی کرائیں اچھا کرائیں اور پروپر کروائیں کیونکہ اس میں بعد میں نقصان جی ہوتا ٹیل توڑنے ہی پڑتی ہے پوائنٹ اوپر نیچے جو ہوتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں فولو کریں اگر کئی سوال ہے تو ہمارے ساتھ کمٹس کریں شکریہ